بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم چکن چینے کی دال بنائیں گے بہت ٹیسٹی بنتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو دال میں نے ایک گھنٹے پہلے سوک کے رکھ دی تھی اب اس کو ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں دیگر کلو میں نے چکن لیا ہے چھوٹے پیس میں دو بڑے سائز کی پیاز ہیں نمک ہے حلدی ہے پسی لال مرچ ہے اور اس کے اندر دھنیا پورڈر ہے اب میں نے آئل ڈالا ہے اس کے اندر یہ پیاز میں ہلکی سی براؤن کروں گے بہت زیادہ نہیں کروں گے اور یہ ادرک لہسن میں نے بلکل فائن چاپ کر کے رکھا تھا وہ ہم ایٹ کر رہے ہیں چنی کی دال گوش میں ادرک اس طرح سے بہت مزے کا لگتا ہے اس کے اندر اب ہم چکن ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے تلیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے حلدی پورڈر لیا ہے ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے پسی لال مرچ اور ٹری ٹی بل سپون دھنیا پورڈر لیا ہے اور نمک حض بے ضرورت لیے اس کے اندر میں نے یہ اب ہم مسالے اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون اشمیری لال مرچ بھی میں نے ایٹ کری تھی ریڈ چلی میں جس سے کلر بہت اچھا آ جاتا ہے سالن کا اس کو ہم اچھے سے تل لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں دو ٹی مارٹر میں نے بلینڈ کر کے رکھے تھے بڑے سائز کے چھوٹے ہوں تو آپ تین لے لیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈال دیں گے کیونکہ چکن جلدی گل جاتی ہے تو اس لئے ٹی مارٹر بھی ساتھ ساتھ ڈال دیں تاکہ پانی جو بھی چھوڑے گا اس کو وہ سی میں گھن جائے گا اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے کور کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں چکن ہمارا بس پانچ منٹی کور کیے تھے اور ہمارا چکن آل موسٹ گل چکا ہے اب اس کے اندر ون ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں مسالہ دیکھیں بلکل بھون چکا ہے اس کے اوپر کھی اوپر آ چکا ہے بہت ہی مزے کے بنتے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں دال میں نے بلکل بھوٹی نہیں ہے لیکن گل گئی ہے بلکل اس کو اب ہم اس کو ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے دال کو بہت زیادہ پتلی والی نہیں بنائیں گے اور ٹوٹی ہوئی دال لیں گے گھٹی ہوئی نہیں بنائیں گے اس لئے ہم ثابت دال نظر آئے گی روٹی سے کھانے کے لئے تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے بہت زیادہ پانی اس میں نہیں جائے گا کیونکہ ہم پتلی دال نہیں بنا رہے ہیں ہم اس کے اندر ہری مرچیں ایٹ کر رہی ہوں میں اس کے اندر پودینہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں کٹا ہوا ماش کی دال اور چنے کی دال میں پودینہ بہت اچھا لگتا ہے ادھرک میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا چنے کی دال اور چکن تیار ہے بلکل بہت ہی چٹ پٹا سا بڑا مزیدار بنا ہوا ہے یہ اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی رسیبی کی ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں